ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو ریاست پاکستان کی جانب سے بارہا ادا کیا جاتے ہیں لیکن ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا بھر میں غزہ پر مظالم کے خلاف احتجاج ہوئے اور ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے سیو غزہ کے عنوان پر پاکستان کے داہل حکومت اسلامباد میں پور امن احتجاج کا اعلان کیا گیا لیکن روزے اول سے اس احتجاج کو ثبوتاش کرنے کی کوششیں کی گئیں کبھی احتجاج کرنے والوں پر ایف آئی آر زرج کی گئیں کبھی دھاوہ بھول کر ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا گیا اور کبھی لاتھی چارج کیا گیا لیکن مسلم امہ کا درد رکھنے والے یہ بہادر ثبوت پیچھے نہیں ہٹے رفعہ آپریشن بند کراؤ کے عنوان پر گزشتہ آٹھ دنوں سے اسلامباد میں فیملیز سمیت دھنہ دیئے بیٹھے یہ لوگ نہ تو اقتدار مانگ رہے ہیں اور نہ کوئی سہولت یہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم پر کلمے کے نام پر برنے والی ریاست پاکستان اپنا موثر کردار ادا کرے لیکن نامعلوم کیوں کچھ لوگوں سے یہ سب کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا چنانچہ فلسطین کے حق میں دیے جانے والے اس دھرنے پر گاڑی چڑھا دی گئی جس سے دو مظاہرین شہید ہو گئے اسلامباد کے ڈی چوک پر جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطین کے حق میں دیے گئے دھرنے پر گاڑی چڑھانے کا یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا نامعلوم شخص نے دھرنے میں بیٹھے شخص پر پولیس کی موجودگی میں گاڑی چڑھائی سینٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ اس خون ناحق کی ذمہ دار حکومت اور اسلامباد پولیس ہے آٹھ روز سے جاری پور امن دھرنے پر سوچی سمجی سازش کے تحت حملے کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کیا جائے موقع پر موجود پولیس کی مجرمانہ خاموشی پر کاروائی کی جائے اور حملے کی ایف آئی آر کاٹ کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے یہ کوئی سیاسی دھرنہ نہیں دھرنے کا مقصد حکومت کو جگانا اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا ہے ان کی وجہ سے ہمارے دھرنے کو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے وہ پلسطین کے آواز کو دبانا چاہتے ہیں پاکستان ان کو اسرائیل مرد آباد کے نام سے تقلیب ہوتی ہے لیکن ہم پلسطین کے آواز بلند کریں گے اور ہم اسرائیل مرد آباد کے آواز بلند کریں گے ہماری حکومت سے صرف ایک مطالبہ سہو حصہ کوئی پوریٹیکل بلیٹ فارن نہیں ہے سہو غزہ کی کوئی زیاسی مقاسب نہیں ہے سہو غزہ کسی حکومت کو گرانے کیلئے نہیں آئی سہو غزہ صرف ایک مقصد کیلئے یہاں بیٹی ہے گزشتہ دنوں اس دھرنے کے اوپر ایک گھڑی چڑھا دی گئی یہ دہشتگردی کا ایک اندوحناک واقعہ تھا جس میں ہمارے دو قیمتی کارکران شہید ہو گئے اور تین کارکران زخط میں ہو گئے اس اندوحناک واقعہ کے بعد اسلام آباد انتظامیہ پولیس اور وفاقی حکومت کا رویہ انتہائی نامناسب تھا اور وہ کسی قسم کے تعاون نہیں کر رہے حالانکہ یہ ٹوٹل فیلئیت تھا اسلام آباد انتظامیہ کا اسلام آباد پولیس کا اور وفاقی حکومت کا کل ہم نے حکومت اور انتظامیہ اور پولیس کی اس نامناسب رویہ کے خلاف مارچ کیا وزیراعظم ہاؤس کی طرف اور ہم نے آلٹی میٹم دیا ڈیڈ لائن دی کہ اگر ہمارے شہید کی میت ہمیں نہیں واپس کر دی گئی اور سی سی ٹی وی فورٹیجز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے اور ایف آئی آر میں ہماری مرضی کی جو امور ہے وہ شامل نہیں کر دی گئے تو ہم وزیراعظم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے اور ہمارا درنا وزیراعظم ہاؤس کے سامنے ہوگا اس کے بعد انتظامیہ نے کچھ تعاون شروع کر دیا ہے اور کل رات تین بجے ہمیں ہماری شہید جو شیخ عمران ہیں راورپینڈی کے رہائشی ہیں 45 سال کی عمر ہیں ان کی میت ڈیڈ باڈی وہ کل رات تین بجے پرسا کے حوالے کر دی گئی ایف آئی آر اور جو مجرم ہے اس کے حوالے سے بھی تفسیرات شیئر کر دی گئی ہیں کہ یہ جو ڈرائیور تا گاڑی کا جو ہمارے دھرنے کے اوپر چھڑا دی گئی تھی گاڑی وہ ایک آرمی آفیسر ہے اور ایک بڑے آرمی آفیسر کا بیٹا بتایا جاتے ہیں اور گاڑی انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی تھی قاتل کسی صورت میں بچنا نہیں چاہیے کھاؤ کتنا ہی طاقتور اور مؤثر ہو بے گناہ کارکنان شہدائی اقصہ کا خون رایہاں نہیں جانے نہیں قاتلوں کو کہ پھر کردار تک پہنچائیں گے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ سی سی ٹیو فورٹنجز شیئر کی جائیں اور جو ہمارے مطالبات ہیں غزہ کے حوالے سے کہ رفع پریشن بن کر آؤ غزہ کو بچاؤ اس حوالے سے نظر آنے والے فیصلہ کن اقدامات اٹھائے ورنہ ہم وزیراعظم ہاؤس کی طرف مارچ اور درنے کی اوپر مجبور ہوں گے ہمارا درنہ جاری رہے گا شیخ عمران جو ہماری دوسرے شہید تھے ان کی غائبانہ نمازی جنازہ آج پانچ تیس بجے ساڑھے پانچ بجے درنہ میں دیا جائے گا میں اسلام آباد کے تمام طلبہ و طالبات نوجوان بچوں بچوں اور خواتین حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ شہید اقصہ شیخ عمران کی غائبانہ نمازی جنازہ میں ساڑھے پانچ بجے ڈی چوک اسلام آباد میں شریف ہو جائے اور ڈی چوک اسلام آباد کے درنے میں شرکت کر کے فلسطینیوں کا جو جینوسائل ہو رہا ہے اس کو رکوانے کیلئے اپنا کردار دا بازمیہ ہونے کا زندہ ہونے کا ثبوت دے میں حکومت کو متنبک کرتا ہوں کہ ہمارا درنہ جاری ہے اور یہ درنہ اہلیان فلسطین کے لئے ہے اہلیان غزہ کو بچانے کے لئے ہے رف آپریشن کو نظر آنے والے اقدامات اٹھانے ہوں گے بہت شکریہ جبکہ اس حوالے سے شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی نے کہا کہ گزشتہ رات ڈی چوک پر غزہ کی ہمایت کرنے والوں میں سے دو افراد کو جس دہشت کرتی سے شہید کیا گیا وہ انتہائی شرمناک اور قابل مضمت ہے اور بے حصی کا مظہر ہے حکومت کا فرض ہے کہ اس واقعے کی قرار واقعی تحقیق کر کے عام مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کا ساتھ دیں غزہ کے مسلمانوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے حکومت سے ہر ممکن اقدام کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ہر مسلمان بلکہ ہر انصاف پسند انسان کی آواز ہے اسے دہشتگردی سے دوانے کی کوئی کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہو سکتی لبکہ علامہ حشام علائی زہیر نے اس واقعے پر ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس نے ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے اندر دونوں جوانوں کی شہادت کا واقعہ سیف غلظہ دھرنے کے دوران پیش آیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون یہ اندوہناک علمناک افسوسناک واقعہ آج پوری پاکستانی قوم سے انتظامیہ سے اداروں سے ایک سوال کرتا ہے کہ اگر اس طرح کھلے عام سرے عام ہم قتل کو بھی ہم حادثہ قرار دینے کی کوشش کریں تو پھر مفی عبدالشکور کا جو حادثہ ہے وہ بھی قتل نظر آتا ہے اور قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول ہد گرا تھا خنجر کی نوک پر آج اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں کمپیٹنٹ افسر ہیں علی ناصر عدوی صاحب کو اس موقع کے اوپر پولیس نے جو غفلت برتی ہے اور موقع سے قاتل کو گرفتار نہیں کیا اور بعد ازاں ایک ڈرائیور کو صرف گرفتار کر لیا گیا تو ادھر سے باغنے کی جو سولتکاری دی گئی اور اس کو موقع کے اوپر کیوں گرفتار نہیں کیا گیا اس کو پروب کرنا چاہیے آئی جی اسلام آباد کو محسن نکوی صاحب کو وزیر آزم شہباز شریف صاحب کو اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دو قتل ہو رہے ہیں تو بتائیے پاکستان کی عوام کہاں پہ محفوظ ہے پاکستان کی عوام اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے محفوظ نہیں ہیں اور یہاں پر پاکستانی گورنمنٹ کو خود آگے بڑھ کر ساجد رومان کے ساتھ ادھار تدیت کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ اوچھے حد کڑے استعمال کیے جاتے ہیں جنادے کے اوپر لاتھی چار جو ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا بارہ یہ حبریں تو ان کی سائیڈ سے آ رہی ہیں تو انتظامیہ کو تو بہت زیادہ تعاون کرنا چاہیے تھا فلسطین کا جو قضیہ وہ پوری امت مسلمہ کا قضیہ اور پاکستانی قوم پاکستانی حکمران اس قضیہ کے اوپر کم از کم جذبات کے ادھار کے لحاظ سے کلمہ گونے کے لحاظ سے تو آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو تو اس قتل کو اپنے بیٹے کا قتل سمجھنا چاہیے تھا ساجد رومان بھی تو کسی ماں کا بچہ تھا تو انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کے قاتل کو فرل فور گرفتار کر کے وہیں پر قرار واقعی سزا دی جائے جہاں پہ اس کا مرڈر ہوا اور سینیٹر مشتاق صاحب سے ان کی پوری جماعت سے ہم ادھارے تذیت کرتے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کارکنان نے کل جنادے میں بھی شرکت کی اور پہلے بھی ان کے درنے میں شامل ہوتے آئے ہیں جماعتی اختلاف یا نکتہ نظر کا جو جزوی اختلاف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دینی جماعتوں میں یہ بہت زیادہ بہت دوریاں موجود ہیں اس مسئلے کے اوپر ہم کلی طور کے اوپر ان کی تعیید کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو سیکنڈ کرتے ہیں وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين